جوہار نئی بلندی کارکرم میں آپ تمام درسکوں کا سواگت ہے لوکل فور گلوبل آج ایک نیا واق سامنے آیا ہے اور یہ واق کے جو اصطانیتہ ہے اس کو ویسوک پرپیکش میں کیسے پستط کیا جائے یہ اس کا حیط ہے ایسے ہی لوکل چیزوں کو ویسوک بنانے کی دشا میں کام کرنے والے ہمارے شتیجیت پٹنایک جی ہیں شتیجیت لوکل مارکٹ کو ویسوک پٹل پر پستط کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسی چیزوں کے مادہم سے جس کا آج دنیا میں توتی بول رہا ہے انٹرنیٹ کے مادہم سے ایپ کے مادہم سے بیپ سائٹ کے مادہم سے ستجیت آج جھارکھنڈ اور جھارکھنڈ کی چیزوں کو جھارکھنڈ کے ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں کیسے بیچا جائے ایسے پلٹ فارم کو وکشت کرنے والے آپ ایک نیا سٹارٹ اپ آپ نے شروع کیا ہے ستجیت آپ کا ہماری سٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم یہ جانیں گے کہ ستجیت جیسے نوزوان جھارکھنڈ میں کیا کر رہے ہیں جھارکھنڈ کے وکاس کے لیے کیا کر رہے ہیں جھارکھنڈ کے لوگوں کے جیون کو آسان بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو ستجیت ہمارے درسکوں کو دو تین چیز تو آپ بتائیے ہی کہ یہ جو آپ نے نیا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے اس کی پریرنا آپ کو کہاں سے ملی سب سے پہلے تو میں دھنیواد دینا چاہوں گا آپ کا کہ مجھے یہ پلٹ فارم آپ نے دیا تاکہ میں یہاں سے سب لوگوں کو پریریت کر سکوں تو فائیڈو کو ایکچولی میں نے سرواد کیا تھا دو ہزار نائنٹین میں ٹوئنٹی تونٹی 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 نائنٹین اور اس تائم میں سکوڑا میں کام کرتا تھا تو اس تائم جب میں سٹارٹ کیا تب میرے کچھ دوست تھے جن کا بزنس تھا اور ان کا کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی ایمیزون فلپکارٹ بڑے بڑے ای کامرس کمپنیز آ رہے ہیں جہاں سے کسٹمرز ڈائریکٹ آرڈر کر دے رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دکانوں تھے جتنے بھی چھوٹے دکان تھا ان کا کسٹمر کم ہو جا رہا تھا تو اسی لیے یہاں سے مجھے یہ پریڑنا ملی کہ چلو کوئی ایسا سٹارٹ اپ کیا جائے جہاں سے ہمارے لوکل جو جتنے بھی دکاندار ہے ان کا ہم کیسے مدد کرے ان کا کسٹمر بڑھا سکے کیسے تو یہاں سے مجھے فائیڈو آپ کی پریڑنا ملی کر پا رہے ہیں آپ بلکل ہم کر پا رہے ہیں جتنا ہمیں فیڈویک ملتا ہے ہمارے دکانداروں سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سب سے بڑا میری پریڑنا کے سروت یہی ہے کہ جتنے الگ الگ دکان ہمیں جو فون کرتے ہیں کہ ہم ان کا کیسے ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سجد جی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے جو جیسے آپ نے سٹارٹ اپ شروع کیا تو سٹارٹ اپ کو ایک تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیا چیز ہے کونسی بلا ہے بلکل نئی چیز ہے سٹارٹ اپ کو بھی لوگ بزنس سمجھ لیتے ہیں یا کوئی فیکٹری سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے درسکوں کو ایک چیز بتائیں آپ کہ آخر سٹارٹ اپ ہے کیا دیکھیں سٹارٹ اپ اور ایک بزنس میں انتر سب سے بڑا انتر یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ اپ ایک بہت ماس کے لوگوں کا پرابلم سول کرتا ہے بزنس لوگ کھولتے کیوں ہیں بزنس کھولا اپنا کیسے پیسہ آئے گا دیکھتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں اسی لئے کیونکہ ہم لوگ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جہدہ سے جہدہ لوگوں کا ہیلپ کر پائیں تو یہ ہمارا یہاں سے مین جو جریعہ ہوتا یہ ہوتا ہے مطلب اس میں کل ملا کر کے ایک چیز یہ ہے کہ سٹارٹ اپ کے مادہم سے آپ لوگوں کے جیبن کو بھی آسان بنا رہے ہیں بلکل آسان کرتے ہوئے لوگوں کے جیبن کو آپ آسان بنا رہے ہیں جیسے ابھی الگ الگ ہمارے جو پلاتفارم ہے فائدو اپ سے اس میں بہت سارے دکاندار جڑے ہیں بہت سارے مرچنٹ جڑے ہیں تو جو پہلے کیا ہوتا تھا جتنے سارے مرچنٹ سے اب ہمارے اپ میں وہ اپنے پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں جو بھی ان کو آفر دینا ہوتا وہ ہمارے آپ میں کر دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی ان کے آس پاس کے کسٹمر ہے وہ ہمارا اپ سے دیکھے وہ جا کے خرید پائے تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ یہاں دکانداروں کا بھی آسان ہو رہا ہے اور جو ہمارے کسٹمر سے وہ بھی یہاں کے خرید پا رہے ہیں جی آپ کو جیسے آپ کا اپ ہے تو ہم لوگ جس پرکار کا اپ دیکھ رہے ہیں ایک سامانی اپ آپ کا ریونیو موڈل یعنی بیزنیس ریونیو موڈل جو ہے وہ کیا ہے تیکھے اب ہمارے ریونیو موڈل سب سے بڑا ہے کہ ہم ایڈیوٹائزمنٹ فی چارج کرنے والے ہیں ایکچولی ابھی ہم نے کیا نہیں ہے جو ہم نے مین ہم نے کیا سوچا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے دکان ہیں ان سے ہم ریونیو نہیں چارج کریں کیونکہ ہمارا مقصد تھا ان کو کیسے اوپر لانا اور جتنے بڑے سے برانڈ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم ان سے ایڈیوٹائزنگ فی چارج کریں گے آپ لوگ دیکھتے ہوگے آپ یوٹیوب میں جاتے ہو کچھ بھی آپ سرچ کرتے ہو تو آپ کو ایک ایڈ جاتا ہے تو وہ چیز آپ کیا ہوتا ہے اس تاہم وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا ہے آپ کچھ ویڈیو دیکھنے والے ہو آپ کو نائکی کا ایڈ آگیا وہ آپ سکپ کر دو گے بٹ ہمارے پلاتفورم میں کیا ہے ہمارے کسٹمرز آتے ہیں الگ الگ آفرز وغیرہ دیکھنے تو جب یہ برانڈ ہمارے ساتھ ایڈوٹائزنگ کریں گے تو اس سے ان کو بہت زیادہ کسٹمرز ملے گا تو یہ ہے ہمارا مین ریونیو کا ذریعہ سجد جی ایک کیا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بھی کام سرو کرنا چاہتا ہے تو نیا کام ہے تو اس میں بہت ساری سمسیاں آتی ہیں تو آپ کے جیون میں بھی بہت ساری سمسیاں آئی ہوگی تو جرہ درسکوں کو یہ بھی بتائیں کہ کیسے کون کون سی سمسیاں آئی اور اس کا سمادہان آپ نے کیسے ڈھوڑا تو دیکھئے جیسے سب سے پہلی بات تو سٹارٹ اپ ہاں مشکل تو ہے اتنا آسان ہوتا نہیں چلانا اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہ ایک ایسا سٹارٹ اپ ہے جہاں پہ آپ کو فنڈنگ نہیں ملتا ہے کیونکہ ایزیلی کبھی سٹارٹ اپ کو فنڈنگ نہیں ملتا ہے اگر وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سٹارٹ اپ میں کھولوں گا مجھے کروڑوں روپے مل جائیں گے اور مجھے بس کچھ بھی کر دوں گا تو یہ چیز بہت مشکل ہونے والا ہے تو یہ میرے لیے بھی بہت کٹھن جانی میں بول سکتا ہوں حالانکہ میرے گھر سے بہت سپورٹ تھا یہ ایک چیز تھا میرے پیتا جی نے کبھی ایسا کچھ مجھے منا نہیں کیا یوزولی کیا ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کے گھر میں ہی پریسر رہتا ہے کہ ان کو جاپ کرنا ہے تو ان کو یہ کرنے ہی پاتے ہیں کیونکہ سٹارٹ اپ کا کیا ہے جب آپ کر رہے ہو تو جیسے کہ فرسٹ ایک سال میرے کوئی سلیری نہیں تھا انفیکٹ ابھی بھی میں بہت کم سلیری لیتا ہوں جو کہ ایک ایوریج آپ دیکھوگے ایک جو آئی ٹی جوپ کرتا ہے ان سے بھی میں کم سلیری لیتا ہوں انفیکٹ ہم سارے کو فانڈرز لیتے ہیں تو اگر سٹارٹ اپ میں نے بہت سال کیا کہ میں نے کچھ سلیری نہیں کی تو یہ جیون تو کٹ ان تو ہوتا ہی ہے حالانکہ یہ بات ہے کہ ابھی جو ریسنٹ کچھ سال ہو رہے ہیں اس میں سرکار کا بہت سیوگ ہمی رہا ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا ان کا بہت سیوگ رہا ہے الگ الگ ہم جو اپس بنا رہے ہیں اس میں وہ لوگ ہمیں ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتے ہیں کریڈٹس ملتا ہے جن سے یہ تھوڑا سی ایزی ہو رہا ہے بہت ہاں ابھی بھی اگر کسی کو سٹارٹ کرنا ہے تو تھوڑا سٹرگل کرنا پڑے گا حالانکہ یہاں ایک ٹائم آئے گا جتنا وہ آگے بڑے گا سٹارٹ اپ میں ان کو انڈرسٹاننگ آ جگے کیسے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو سورو میں پرابلم ہوتا ہے اور اسی کے لیے بہت سارے اچھکال انکیوبیٹرز وغیرہ ہے جو ہمارے سرکار کے بھی انکیوبیٹرز ہیں جو لوگ مدد کرتے ہیں جو سیڈ جو بچہ ہوتا ہے پہلا سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اچھا آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ سرکار کے دوارہ بھی کافی سہیوگ تو کیا سہیوگ ملا آپ کو آپ کا خود کا سہیوگ تو دیکھیں پرشنل لیول میں سہیوگ جیسے میں اپنی کمپنی کے بارے بتاؤں گا جب ہم نے کمپنی سٹارٹ کیا تو جو فرسٹ ہمیں جو نولیج ملا تھا میں ہمارے ایک سٹارٹ اپ انڈیا کر کے پورٹل ہے وہ آئی ہوپ سب کوئی جانتے ہی ہوں گے سٹارٹ اپ انڈیا پورٹل تو اس کو نریندر مودی جی نے خاص کر کے سٹارٹ اپ کے لیے سٹارٹ کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا ہے جتنے سارے سٹارٹ اپ ہیں اس میں الگ الگ کریڈٹس ملتا ہے جیسے میں ایمیزون ویب سرور یوز کر رہا ہوں ویب سرویسز یوز کرتا ہوں اپنے آپ کے لیے تو ان کا کریڈٹس وہاں پہ ہے میں اپنے جو بھی دیکھا ہوگا جب کوئی کمپنی کو کال کرتے تو وہ ایک آئی ویر سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کا کریڈٹس مجھے سٹارٹ اپ انڈیا کے تھروں ملتا ہے تو ایسے الگ الگ سرویسز ہے جو ہمیں فری میں سٹارٹ اپ انڈیا کے طور سے ملتی ہے تو یہ چیز ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے کیسے کرے یہ ڈر ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ بہت پیسہ لگے گا تو اس کے لیے بہت شریف گورنمنٹ کے ویب سائٹ سے جہاں پر وہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر وہ سٹپ بتایا گیا ہے کیا کیا چیز آپ فری میں لے سکتے ہو ایک جو سٹارٹنگ فیز ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کا سپورٹ تھوڑا ملتا ہے اچھا ایک مطلب جیسے آپ نے کہا سٹارٹ اپ اینڈیا ایک website ہے ایسے یہ سبھی گورنمنٹ کے بھی ہوں گے website جتنے بھی state government ہے ایک چلی سارے گورنمنٹ کے الگ الگ websites ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ اکٹیو ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں جیسے میں بھی start up Urisa سے بھی back ڈو اور nascom سے بھی back ڈو تو سارے Start ups کا الگ الگ website ہوتا ہے اور آپ الگ الگ websites میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پر کیا کیا فیچرس ہوئی اور کیسے آپ کو مدد مل سکتی ہے یہ چیز تو آپ کہے کہ اوڈیسا سے بھی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ہے اور بھی کہیں سے آپ ہم نیس کوم سے بیکڈ ہے ہم آئی ایم کالکٹا سے بیکڈ ہے اس کے علاوہ ہم وائی کومیٹر کے بھی فائنلسٹ میں جا چکے تو الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ایک تو جیسے سٹارٹ اپ جھارکرن کا بھی یہاں کا سینز میں بولنا چاہوں گا اتنا پرو ایکٹیو نہیں ہے یہاں کا تو اس کے لئے بھی ہم لوگ ابھی مدد کر رہے کچھ نہ کچھ ہم لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ جھارکرن کے بھی جیسے بڑا ہو تو ہاں الگ الگ ویب سائٹ تو ہے جو لوگ help کرتے ہیں تو اپنا جیسے ہمارے یہاں کے جو لوکل بندے ہیں لوکل سٹارٹ اپ ہیں جو نیو آنے ہیں تو ہمارے جھارکرن کے ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کو کچھ لاو ملتا ہے تو دیکھیں میں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ سٹارٹ اپ جھارکن کے ویب سائٹ میں تو میں بھی گیا تھا لیکن اتنا یہاں پہ سرکار تھوڑا سا سٹارٹ اپ کو دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے جیسے دوسرے سٹیٹس کے ویب سائٹ ہے آپ اوڈیسا میں چلے جاؤ گے ان کا ویب سائٹ بہت اچھا ہے آپ کو طورنت help مل جائے گا آپ سٹارٹ اپ جھارکن کے ویب سائٹ میں جاؤ گے یہاں پہ کال کر گے تو وہ چیز ایوی لیول نہیں ہے تو تھوڑا سا اور سرکار کو اچھے ہونے چاہیے ایک proactive step لینا چاہیے ہمارے جھارکن گورنمنٹ کو بھی جیسے یہاں پہ پرتیبہ بہت ہے میں ابھی سٹارٹ اپ جڑا جھوڑا ہوں ہمارا واتسپ الگ الگ گروپ ہے ان اوفیسل بہت طرح چیزیں ہیں بٹ ایک ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کے طرف سے بھی سپورٹ ملے خاص کر ہمارے جھارکن گورنمنٹ کے طرف سے تو اور یہاں کے جتنے بھی پرتیبہ ہیں بہت بڑا ایک platform مل جاگا یہاں پہ growth کرنے کے لیے اور بہت بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ سٹارٹ اپ کا market ڈھوڑنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے جیسے کام تو کئی لوگ شروع کر لیتے ہیں میں نے دیکھا کہ بھائی چلی بھائی سال دو سال پہلے میں نے سٹارٹ اپ شروع کیا تھا کچھ گورنمنٹ سے مل گیا کچھ ہم نے لگایا کچھ انویسٹر بھی آ گیا بہت ہم کو نیراسہ ہو گئی مارکٹ نہیں ملا تو مارکٹ ایک بہت مہت پور چیز ہے مارکٹ کے لیے آپ کا کیا سٹیٹیجی کیا رہا تو سب سے پہلے تو میں درسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ product market fit ایک بہت important aspect ہوتا ہے کوئی بھی سٹارٹ اپ کا product market fit کہ آپ actually ہم کوئی کیا ہوتا ہے کچھ کچھ دماغ میں چلتے رہے کہ میں یہ بنا دوں گا بہت اچھا چلے گا میں یہ ایک سروس سٹارٹ کر دوں گا بہت اچھا چلے گا بٹ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ مارکٹ کے سوچ سے الگ ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے کہ خود ایک چیز سوچ لیا ہم سوچتے کہ یہ مارکٹ میں چل جائے گا لیکن یہ product market fit سٹیبلیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوچھ بھی آگے سٹارٹ اپ کر رہے ہو تو انیسیلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کو پہلے مارکٹ میں لے کے جاؤ آپ نے ایک ٹوٹ پیش بنایا آپ اپنے آس پاس کے دس دکانوں کو اس کو بیچو تو آپ دیکھو کہ وہ کیسا چل رہے ہیں لوگ اس کو لے رہے ہیں کی نہیں اس کے بعد آپ اس کو ایکسپینڈ کرو آپ مینیفیکچرینگ کرو اگر آپ پہلے ہی دس ہزار تھوٹ پیش بنا دو کے پتہ چلا یہ تو یاد ٹیسٹ خراب ہے تو اسی لیے product market fit بہت ضروری ہوتا ہے تو ستیجیت نے کیا کیا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا دیکھیں ہم لوگ کا کام کیا تھا ہمارا کام تھا جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے دکان ہیں ان کا ہم لوگ کیسے مدد کر سکتے ان کا آفرز ابھی کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیلون ہے مان لیجے اس نے ایک نیا سروس سٹارٹ کیا ہے ایک ہیر سپا کا اس کو وہ پانچ سو میں بیچنا چاہتا ہے اب بڑے بڑے جو برینڈز ہوتے وہ لوگ تو ایڈورٹائز وغیرہ کر دیں گے چھوٹے چھوٹے جو سیلونز ہوتے ان کا تو اتنا کچھ پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایڈورٹائز کر پائے نیوز پیپر میں دے پائے تو ہم ان لوگوں کا مدد کرتے ہیں ان کو اپنے پلاٹ فرم میں لے کے آتے ہیں جبکہ ہمارے جو کسٹمر بے سے جب وہ سیلون یا سپا سرچ کرے گا ان کو وہ آپ کا لوکل سپا دکھائی دے گا کہ یہاں پہ یہ فیچر سے یہ سروسس ایویلیویل ہے اتنے ریٹ پہ تو ہم لوگوں کا کیا تھا کہ ایک چیز تھا کہ دکاندار کو ہمارا پروڈکٹ ہمارا جو سروسے سے وہ بہت پسند آیا کیونکہ ہم اس کو کچھ بیچ نہیں رہے ہیں ہم ان کا مدد کر رہے ہیں کہ ان کا کسٹمر کیسے بڑھے اس لئے ہمارا جب ہم نے ڈاؤنلوڈ اپنا سٹارٹ کیا سٹارٹنگ میں آج تک ان فکر ابھی تک ہمارا ابھی تو ہو گیا بات کچھ ٹائم ہو گیا ابھی تک مجھے مارکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں ہمارے جو سیلز ٹیم تھے وہ لوگوں کو جاتے تھے بتاتے تھے وہ سمجھاتے تھے اور وہ سارا ڈاؤنلوڈ کر لیتے تھے تو یہ ایک چیز بہت اچھا ہوا یوزولی کیا تھا لوگ بہت مارکٹنگ میں خرچہ کرتے ہیں بڑے 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 سٹارٹ اپس ہے وہ پیسہ جازہ خرچہ کر رہے ہیں پروفٹ کم ہو رہا ہے ہمارے کیا تھا ہماری جب سیلز ٹیم جاتی ہے تو 99% of the time وہ سوپ کے پر ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہمیں بھی چاہیے تو اسی لئے میرا پروڈکٹ مارکٹ فیٹ کرنا تھوڑا سا کمپیٹیبلی آسان تھا اچھا آپ نے کئی سٹیپ آگے بڑھے کئی سٹیپ آپ اور آگے بڑھنے ہیں مطلب اس لوکل چیز کو بلکل گلوبل بنانا ہے آپ کے دماغ میں یہ سب چل رہا ہوگا آپ کا جتنے بھی آپ کے سٹاپ ہیں اور کتنے آپ کے اپنے ہیں اور کتنے مطلب ایسا کچھ دیکھیں ستاپ تو میں سب کو اپنے ہی مانتا ہوں یہ تو بہت 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 کیونکہ ہر ایک کمپنی کا نہ ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اnies میں ایک ہوتا ہے بلکل ہم نے بیس کو بلکل پرتیکش روزگار دیا اور چالیس کو میں نے پروکش روزگار دیا تو ایسا کتنے کو آپ نے روزگار دیکھیں ابھی ہمارے میں اراؤنڈ پنری سے بیس لوگ ہے اس میں سے ہمارے کچھ سیلز کے بند ہے کچھ ٹیکنیکل سٹاپس ہے کچھ ایکزیکیوٹیوٹیو لیول کے سٹاپس ہے تو روزگار کے معاملے میں کیا ہے نا ابھی بھی ہم لوگ کا اوپن ہے مطلب ابھی بھی ہم روزگار ہمارا مانے ویکنسی اوپن ہے ہر دن الگ الگ سٹاپس کو ہم ہائر کر رہے ہیں جو ہمارا سیلز ٹیم ہے تو جو اگر پیسے کے معاملے میں دیکھا جائے تو میرے سٹاپ کو جو ٹیمپریری سٹاپ ہے میں ایچ ڈے میں پندرہ سو سے دو ہزار کوئی کوئی کما لیتے ہیں تو اتنا پر ڈے کا میں ان کو دیتا ہوں سالیر اراؤنڈ اراؤنڈ آپ 40-45 ھاوزنڈ 60 ھاوزنڈ پر منت وہ لیتے ہیں یہ مارکٹ والے لوگ یہ مارکٹ والے لوگ تو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم پر سوپ ایککوائر کرنے کے لیے کچھ ان کو پیسے دیتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ سوپ سب ریڈی رہتے ہیں ایککوائر ہونے کے لیے بھائی سوپ کو کیا ہے کہ جنوین پرولم ہے تو میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں تو یہ ہوتا ہے تو ہم جو ہمارے ٹیمپریری سٹاپ ہم نے ہائر کیا ان کا سالیری ہم سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہے تو اس سے مجھے بھی بہت خوشی لگتا ہے ہم نے اس کو روجگار دے رہے وہ کبھی بھی ہم سے چھوڑ کے جن نہیں جائے گا ہمیں ابھی مطلب کیول جھارکند ویشت ہے نہیں ابھی ہم ایکچولی تین سٹیٹ میں ہیں ہمارا ایکچولی پرانا نام تھا الفیڈ تو ہم نے جو میں نے بتایا آپ کو پچھلے سال میں نے شروع کیا تھا اس کے بعد ابھی ہم نے کچھ دن کچھ کاراؤنے سے اپنا ایپ کا نام فائیڈو کیا ہے تو ابھی ہم نے دسمبر میں ہی لانچ کیا ہے اور ابھی ہم لوگ اڈیسا جھارکند ویسٹ بینگال میں ہیں اور ابھی ہمیں فائیو سٹیٹس اور لانچ کرنا ہے تو اب دیر دیرے ہم کیسے الگ الگ سٹیٹس کو بڑھ رہے ہیں تین تک گئے ہیں اور پانچ اس سال 2022 تک ہمیں فائیو سٹیٹس میں رہنا ہے تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے آپ کے یہاں کتنے مطلب دکاندار یا بیجنس مین ابھی تک ہم نے ابھی نیا سٹارٹ کیا فائیڈو میں ابھی تو ٹوینٹی ڈیز ہوا ہے اور پندرہ سو سے زیادہ دکان اب تک جھڑ چکا ہے بہت اچھا تو اس کو ہو رہا ہے بہت اچھا یہ ہی چیز ہوتا ہے دکانوالے لوگ جب کال کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم بھی اپنے فیڈبیک ٹیم ہے کبھی بھی آپ کو اپ بنا رہے ہیں جو آپ کا کسٹمر ہے تو ہم ان سے ریگولر فیڈبیک لیتے رہتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے کیا اور ہم کر سکے تو وہ چیز ہم لوگ ہمیسا انپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں تو بلکل اس سے ایفیکٹ تو ہو رہا ہے ان کو اور جیسے ہمارے جھارکھنڈ کے کوئی نوزبان پڑھا لکھا گاؤں میں بیٹھا ہوا اس کے دماغ میں یہ آیا اپنے سٹارٹ اپ شروع کرنا تو پھر کیسے ایک تو آپ نے کہا کہ ویب سائٹ جائیے سرفنگ کیجئے اور اس پر یہ یہ کیجئے سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے تھرڈ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا اگر کوئی بھی گاؤں کا نوجوان ہے کوئی بھی سہر کا آج کل کوئی بھی company تو شروع کر سکتا ہے اور بہت اچھی بات ہے گورنمنٹ کے طرف سے بہت help ملتا ہے اس میں جیسے company registration کرانا ہے تو بہت easy ہوتا آج کل تو اگر کوئی گاؤں کا نوجوان ہے مان لو اس کو اگر آپ کو start-up کھولنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنا تھوڑا سا product میں دھیان دینا چاہیے اس کو depend کرتا ہے وہ کیا بھولنا چاہیے پہلے ایک concentrate کیا جائے product کیا ہے وہ کیا بنانا چاہتا ہے یا کیا service لوگوں کو دینا چاہتا ہے مان لیجے ایک گاؤں کا بندہ ہے وہ کسانوں کو beach باتنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ کرے گا service کیسے وہ start کروں میں beach کہاں سے لاؤں اس کے بعد کیسے اس کا distribution کروں اور اس کے بعد وہ دیکھے گا جب product ready ہو جائے گا پھر اس کو دیکھنا ہے کیا یہ لوگ میرے beach خرید رہے ہے کی نہیں یہ چیز بہت ضروری ہوتا ہے انہی سی لئے وہ 15 لوگوں کو 20 لوگوں کو دو ان کو free میں دو آپ ان سے پوچھو کہ یہ دیکھو آپ کو اچھا ہو رہا ہے کی نہیں کیا اس سے مجھے ان کو منافع ہو رہا ہے کی نہیں تو وہ چیز جب ہو جائے جب کسان لوگوں کا feedback لے لیا کہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کے بعد ان کو آگے کا چلنا چاہیے میں company registration کرنے سے بھی یہ چیز میں بولنا چاہتا ہوں پہلے company registration آپ مت کرو پہلے آپ market survey کریں پہلے آپ ایک بار چھوٹے موٹے level میں market survey کرنا کوئی بڑی بات نہیں آپ نے beach خرید لیا آپ 10 بھی اپنے ہی شہر کے لوگوں کو دے دو اپنے ہی گاؤں کو لے دو وہ چیز بہت آسان ہوتا ہے آن لائن بھی نہیں آپ آف لائن نہیں کر سکتا میں نے جب شروع کیا تھا تو میرے پاس کوئی staff نہیں تھا میں خود دکان دکان میں جا کے میں خود ہی سب سے یہ چیز بولتا تھا تو ایسا نہیں کہ آپ کو starting سے بہت بڑی team مل جائے گی یا کوئی فنڈنگ کا تو کوئی بہت problem ہوتا ہے تو سب چیز خود ہی کرنا پڑتا تو میں نے بھی سب دکانوں کو میں خود call بھی کیا ہوں میں نے خود ہوا جا کے بات بھی کیا ہوں اسی سے ہی ہمیں feedback جو ملا initial feedback ایسا ہے آپ کو کیا کیا feature دینے ہیں تو ان کو بھی جیسے بندہ ہے اس کو بھی گاؤں میں جا کے اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کو خود ہی دینا چاہیے اگر اس کا product market fit تھوڑا ہو جا رہا ہے آپ کو بات بتانا بھول گیا میں AIC R&T سو بھی backdo یہ سارے سرکاری ہوتے یہاں کے آپ کو جا کے پچھ کرنا چاہیے کہ میرا یہ ایڈیا ہے میں نے یہ product market fit بھی دیکھ لیا سارے customers خوز بھی ہے میں آپ کے یہاں پر incubate ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اس لیول پر آپ کو بہت سارے incubators مل جائیں جو آپ کی مدد کرنے کے لئے یہ چیز ہے اس کے بعد آپ company registration کرو اس کے بعد آگے کا process سارے ہو جائے گا جب company members brand کو لے کر کے کافی سمسیاں ہوتی ہے brand registered تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں just two weeks back ہم نے اپنا Fido name in fact ابھی بھی ہم نے دیا ہوا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے ایک کٹھن نہیں بولوں گا آج کل تھوڑا easy ہو گیا پہلا تو ہوتا آپ company register کر لوگے اس کے بعد آپ کو اپنا name آپ کو وگرہ کرنا رہتا ہے اس میں بھی startup india آپ کو help کرے گا جو ہمارے central government اس میں بہت سارے numbers دیا میں یہی ڈیڈ مارک کے لیے آپ کسی کو بھی call کرو آپ کو بولوں مجھے اپنا نام کو register کروانا ہے وہ بس وہ اپنا دیکھ لیں گے وہ ان سے بات کر کے وہ register کرل ہوگے ایک چیز اور آپ بتائیے کہ آپ نے کافی کام کیا اس چھتر میں کچھ تو آپ کو سرکار سے پیسے انیسیل اسٹیج میں ملے but آپ نے یہ اتنا بڑا جو کام شروع کیا investor کیسے آپ جور کر کے لائے تو کوئی بھی startup کا میں difficult نہیں بولوں گا but one of the difficult task ہوتا ہے investor کھوجنا اور ایک تو جیسے کہ میں اپنا بات بتاتا ہوں around around 400 سے 500 emails تو بھیجے ہوں گے cold pitch جب بولتے ہیں یا پھر contacts کیا ہوں گے 400 سے 500 500 سے 500 تو اتنا easy تو نہیں ہوتا ہے خاص کر پیسے جگار کرنا یہ چیز ہوتا ہے بہت اچھا پیسے جگار کرنا پیسے جگار کرنا کیونکہ آپ کو اپنا startup چلانا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں میرا business چل رہا ہے customer خوس ہے لیکن investor کو وہ چیز دکھانا بہت ضروری ہے تو اس پر آپ کا background ڈکمنٹ کرتا اگر آپ ایک entrepreneur ہو چکے ہو میرے پاس ابھی جتنا idea میرے کوئی starting میں نہیں تھا ہوتا ہے تھوڑا سیزن جو ہو جائے گا تھوڑا ایک دو startup سے ایک startup بعد اس کو پتا چل جائے گا کہاں پہ مجھے پچھ کرنے سے جو جلدی ہوگا پروسس تو کچھ آیا ہے میرے کو around around funding ہماری مل چکی ہے گورنمنٹ سے کچھ grand funding دونوں ہو چکا ہے بہت میں ملس کیے اس کے بعد ہی الگ الگ ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے ہوتے سیڈ راؤنڈ بڑے بڑے ویسی کے پاس نہیں جاؤ گے آپ چھوٹے جگہ میں چھوٹے انجلز کو پچھ کریں گے تو یہ چیز ہوتا ہے ابھی جس کو بھی الگ 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 startup ہے ان کو سب سے پہلے incubators کے پاس جانا چاہیے وہ بھی آپ کا help کرتے ہیں کیسے الگ الگ پچھ کرنا ہے جیسے ہمارے بھی جھارکن کے پاس بہت سارے لوگ بہت سارے جو انویسٹرز جو لوگ ابھی ممبئی میں دلی میں بیٹھے بہت یہ جھارکن کے startups کو help کرنا چاہتے ہیں میری بھی ایک انویسٹر ہے جو جھارکن سے ہی ہے اور ہمارے جو میری جو ویسی ہے وہ بھی پٹنے سے ہی ہے تو ان لوگوں نے مجھے بہت help کیا سے آگے بڑھنے میں بہت اچھا اب تو ہم کاریکرم کے انتیم چرن میں ہمارے درسکوں کو آپ کچھ بتانا چاہیں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا اگر آپ کے دھیماغ میں آئیڈیا ہے تو اس کو وہ چھوڑے نہیں کیونکہ وہ پہلا چیز ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیڈیکیشن بہت چاہیے جیسے میں نے بولا فنڈنگ لینا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے سٹارٹ اپ فنڈنگ جوتا ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے بات آپ کو اس کے پیچھے لگے رہنا ہے آپ کو اس کے پیچھے لگے رہنا ہے ملے گی اور بہت لوگوں کا کیا ہوتا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں آدھے راستے میں نہیں ہو رہا ہے دس لوگوں سے بات کیا انویسٹر کے لیے فنڈنگ لیا ہے وہ نہیں ہوا وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنا جاب میں لگ جاتے ہیں تو ڈیڈیکیشن is the key آپ اپنے کام میں لگے رہو لگے آپ 500 لوگوں میں بات کرو گے کبھی نہ کبھی آپ کو سفلتہ ملی گیا اور ایک بار جو step آپ کو مل گیا اس کے بعد آپ اوپر چہڑ دے جاؤ گے تو یہ چیز ہے تو سفلتہ ملتی ہے بلکل اور انتیم انتیم تک لوگ لکش کو بھی پرابت کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں تو آپ نے جو لکش پرابت کیا ہے وہ لکش ابھی کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک اور آگے آپ کو جانا ہے دیکھئے لکش بولوں گا تو میں بولوں گا میں ابھی اپنے آپ کو سٹارٹنگ سے ہی مانتا ہوں میں ابھی بھی سٹارٹنگ فیز میں ہوں ایک میں نے فنڈنگ وغیرہ ہو گیا ہے بات کام دیکھا جائے تو ابھی بھی ہم بہت ہی کم سٹیٹس میں ہیں اور مجھے تو پورا انڈیا انڈین گلوبل کور کرنا ہے تو ابھی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے جتنے بھی انڈیا جتنے بھی الگ الگ دھکان جتنے بھی الگ برانڈ سوپ سارے ہمارے ٹارگیٹ ہے سب کو کور کرنا تو ابھی ہم سٹارٹنگ میں ہیں ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سٹارٹنگ میں مانتے ہیں تاکہ ہم اور محنت کر سکے اور اور بڑا ہو سکے تو پانچ اسٹیٹ کے بعد پھر دس اسٹیٹ دس کے بعد بیس اسٹیٹ ایسے آپ سارے اسٹیٹس کو مجھے کور کرنے ہیں فائیڈو کسی کو بھی کچھ بھی آفر چاہیے ہوگا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے ہوگا اس کو ہمارا برینڈ لگنا چاہیے کسی کو بھی اپنے نزدیکی دکانوں سے کچھ بھی خریدنا ہوگا وہ پہلے چیک کرے گا ہمارے آپ میں یہ میرا وزن ہے کچھ بھی کسی کو چاہیے وہ ہمارے آپ میں چیک کرے اس کو وہ چیز مل جائے گا اچھا یہ جو آپ دکان جو آپ نے ایک نیٹورک بنایا ہے تو یہ سمان پہنچا بھی دیتا ہے نہیں ابھی ہم لوگ کا ڈیلیوری نہیں ہے ابھی ہم ایک ڈسکوری مارکٹ پلیس ہے ابھی آپ آفرز دیکھ سکتے ہو اور آپ دکان سے جا کے آپ کو خریدنا ہے تو یہ چیز ہے دیکھئے ڈیلیوری تو بہت سار ہے آپ سے انفیکٹ امیزن بھی ڈیلیوری کرتا ہے لیکن ابھی ہم ڈسکوری پہ ہے بہت اچھا ستیجیت جی نے ہم لوگوں کو پوری ایسی باتیں بتائی جو اسٹارٹ اپ کے سب ہی چیزوں کو کھول کر کے لوگ کے سامنے پرستوط کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں اگر کوئی یوبا اس چھتر میں آگے بڑھتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو آتم ساتھ کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور چیزوں کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں گاؤں کے چیزوں کو سہر کے چیزوں کو ان تمام چیزوں پر ہم لوگوں نے چرچہ کیا انہی سبدوں کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ودا لیتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیبات بہت بہت آبات سکریہ تینکیو 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 تینکیو